بسمیل ٹرامی کی آنے والی ایپسورٹس میں آپ دیکھیں گے ریحام کی اس طرح کی باتیں سنے کے بعد کے کس طرح ماسومہ نے توکیر صاحب کو اپنے جال میں فسا کر اس سے شادی کر لی اس نے ذرا بار بھی اپنی بابا کے بارے بھی نہیں سوچا کیونکہ صرف و صرف اس سے لالش کی پڑی تھی اس سے صرف دولت چاہیے تھی بے شک اسے حاصل کرنے کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے لیکن اس نے تو ریحام کی زنگی بھی برباد کر کے رکھتی ریحام کسی صورت پر ماسومہ کو توکیر صاحب کے زنگی میں برداشت نہیں کر پا رہی ماسومہ کے بابا تو اپنی بیٹی کو صاف صاف کہتے رہے کہ کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھانا جس سے ان کی عزت حاق میں مل جائے لیکن ماسومہ نے تو اپنے باب سے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ توکیر سے اس کی شادی کروانے سے انکار نہیں کریں گے امرحال میں توکیر صاحب سے شادی کرنا چاہتی ہے کیونکہ اسے لگتا تھا کہ ان سے شادی کرنے کے بعد ہی اس کے ہوا پوری ہوں گے لیکن اسی اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے بابا کو یہ سب کچھ دے کر کس قدر عذیت ہوگی ریحام کی باتیں تو وہ آپ تک بھول نہیں پائے ریحام نے تو سچی باتیں ہی ان سے کہیں کہ ان کی بیٹی نے کس طرح ہنستہ بستہ گھر برباد کر کے رکھ دیا توکیر صاحب کو اپنے جال میں اپس آ کر اس نے شادی کی کیونکہ وہ تو اس کے آفیس میں کام کرتی تھی لیکن اس کا مقصد کچھ اور ہی تھا یہ باتیں سوچ کر تو اس کی ماں بھی کافی زیادہ پریشان ہوتی ہیں انہوں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ کس طرح معصومہ توکیر صاحب کی زندگی میں شامل ہو جائے گی اور انہیں اس طرح کی زلط کا سامنا کرنا پڑے گا وہ معصومہ سے کہتی ہیں تم نے کس طرح روزی کو دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیا اس پر نیکلس کا الزام نگاہ کر کہ اس نے تمہارا وہ نیکلس چوری کیا ہے حالانکہ یہ سب کچھ جھوٹ تھا تم جان بوجھ گا ریحام تاکہ یہ حبر پہنچانا چاہتی تھی کہ آپ تمہیں تھنڈ پڑ گئی کہ ریحام کس طرح غصے میں آئی تمہارے بابا ہمیں اس طرح چھوڑ کر چلے گے اگر تم اس طرح روزی کے ذریعے ریحام تاکہ یہ پیغام نہ پہنچاتی تو آج تمہارے بابا ہم دونوں کے درمیان وجود ہوتے آپ امی نہیں جانتی میں تو صرف ریحام کو نیچہ دکھانا چاہتی تھی کیونکہ جس طرح اس نے مجھے سب لوگوں کے سامنے زلیل کرنے کی کوشش کی میری ویڈیوز بنائی بس میں یہ پرداشت نہیں کر سکتی تھی لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ریحام اس حد تک بھی گر سکتی ہے کہ میرے بابا کو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس طرح کی باتیں سنا سکتی ہے اگر مجھے معلوم ہوتا تو کبھی بھی روزی کو اس طرح اس گھر سے پلیننگ کے تر نہ نکالتی ایدر موسیٰ کافی زیادہ پریشان ہے کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح اس کے بابا کسی بھی لڑکی کو اپنی زنگی میں شامل کر سکتے ہیں وہ تو اپنے بابا سے صاف صاف کہہ دیتا ہے آپ ہر قیمت پر معصومہ کو اپنی زنگی سے نکال باہر کریں گے کیونکہ آپ کی زنگی میں اگر کسی کے لئے جگہ مجود ہے تو وہ صرف میری ماں ہے اس کے علاوہ میں کسی اور لڑکی کو آپ کی زنگی میں شامل نہیں رہنے دی سکتا وہ یہ تھا آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ جانتے ہیں کہ میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں کن اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر پاؤں گا تب اس کے بابا موسیٰ سے کہتے ہیں تم کس طرح موسیٰ سے بات کر رہے ہو میں نے کوئی شادی کی ہے کوئی گناہ نہیں اور اگر اس شادی کے بارے میں تمہیں یا ریحام کو معلوم ہوتا تو کیا تم دونوں اس شادی کے لئے رضا مت ہو جاتے اس لئے مجھے چھپ کر اتنا بڑا فیصلہ کرنا پڑا بابا آپ نے ہمارے بارے میں نہیں سوچا بلکہ اپنی ذاتی زنگی کے بارے میں سوچا آپ کی بیٹے کی شادی ہونے جا رہی تھی لیکن ادھر تو آپ نے ہی سہرہ سجھا لیا ذرا بار بھی نہیں سوچا کہ لوگ ہمارے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں بنائیں گے آنے والی اپسورڈز کا افضاد ہے انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہیں